کر آخر میں ہمارے آقا و مولا آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جان لو یہ دنیا کی محبت جو ہے یہ تمہیں لے ڈوبے گی سب نبیوں نے یہ کہا حب الدنیا رأس قل خطیعتن کہ جو یہ دنیا کی محبت ہے یہ دنیاوی چیزوں کی محبت ہے ان کے ساتھ تمہارے دل کا لگاؤ جو ہے ان کی طرف تمہارے دل کی وابستگی جو ہے یہ تمہارے لیے تمہیں لے ڈوبے گی تمہارے لیے نقصان دے ہے تمہارے لیے خسارے کا سودا ہے لیکن افسوس کہ ہم ان باتوں پر کان نہیں دھرتے ایک ڈاکٹر کی بات سن لیتے ہیں اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے ایک اچھی چیز کو بھی ہم استعمال کرنے سے رک جاتے ہیں جبکہ انبیاء علیہ السلام نے کہا ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس دنیا کی محبت تمہارے لیے خسارہ ہے نقصان ہے تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ آج تک ہمارے دل میں یہ دنیاوی حرص بڑھتا چلا جاتا ہے دنیاوی چیزیں اتنی کٹھے کر لیتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بڑھتا اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم عاشق رسول اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم اللہ کی محبت کرنے والے اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم سنت کے تابع دار اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم مسلمان اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم یقین والے لیکن اس کے باوجود پھر یہ عمل میں اور ہمارے گفتگو میں ہمارے قول میں اور ہمارے فعل میں ہمارے رفتار میں اور ہمارے کردار میں یہ تضاد کیوں پایا جاتا ہے اس تضاد کو دور کرنے کی ضرورت ہے یاد رکھیں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم دنیاوی کام کاج سے رک جاؤ دنیاوی محنت مزدوری سے رک جاؤ دنیاوی بزنس اور تجارت سے رک جاؤ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیاوی محبت سے رک جاؤ دنیاوی حرث سے رک جاؤ دنیاوی حوث سے رک جاؤ جب یہ حرث یہ حوث یہ محبت تمہارے دلوں میں جاگزی ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انسانیت کے مقام سے نیچے گر جاؤ گے تم جانوروں سے بھی پست ہو جاؤ گے جانور بھی ایک دوسرے کی شناس رکھتے ہیں اپنے ہم جنس کا خیال رکھتے ہیں اس کے آزار کے درپے نہیں ہوتے اس کا تحفظ کرتے ہیں اگر ان جانوروں کے گروپ گروپ میں سے کسی ایک جانور کو تکلیف پہنچے تو سب مل جل کر اس کا دفاع کرتے ہیں اس کو بجاتے ہیں لیکن اے انسان تو بیشت خلیفت اللہ فی الارض ہے تو خدا کا نائب ہے بیشت تو عالم ہے اللہ نے تجھے عقل بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے علم بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے تجھے کسی غلطی سے سبق سیکھنے کی فام بھی عطا فرمائی ہے اور بے شمار چیزوں سے تجھے نوازہ ہے لیکن ایک چیزیں بنا کیا ہے کہ یاد رکھو کہ میرے ساتھ محبت کرنا دنیا کے ساتھ محبت نہیں کرنا ہے اگر اس محبت میں تم مبتلا ہو جاتے ہو یہ محبت تمہارے دنوں میں آ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہاں کی خلافت کہاں کی انسانیت کہاں تمہارا شان اور کہاں تیرا مقام پھر تم جانوروں سے بے گئے گزرے ہوئے ہو اور واقعی آج ایسا ہو رہا ہے کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے جو لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے حرص میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے انسان ذات سے بڑھ کر اپنے مفادات کو عزیز رکھا اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکامات کو بھلا کر اپنے نفس اور شیطان کے کہنے پر عمل کیا کیا آج ان کے عمل اور کردار کا چرچہ آپ اخباروں میں نہیں سنتے آج چینی کم ہو گئی چینی نوی مل رہی ہے لوگ تڑپ رہے ہیں کتاروں میں کھڑے ہوئے ہیں وہ چینی چینی پکا رہے ہیں وہ چینی چھپانے والے بھی تو بظاہر انسان ہیں اور چینی کے لیے جو مارے مارے پھر رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں لیکن انسان یہ تو وہاں دور کھڑی رو رہی ہے کہ کیا یہ انسان ہوتے ہیں ان کا نام انسان ہے ان کو انسان کہا جاتا ہے جو اپنے ہم جنس کو جس کو اللہ کہتا ہے کہ تم میرا نائب ہے اور وہ بغیر کسی امتیاز کے کہتا ہے گورے کو بھی کہتا ہے کہ تم میرا نائب ہے اللہ کالے کو بھی کہتا ہے کہ تم میرا نائب ہے اللہ دنیا والے جس کے پاس دولت ہے اس کو بھی کہہ دیتا ہے کہ تم بھی یہ عزاز لے سکتے ہو اور جو غریب اور مسکین ہے اس کو بھی کہتا ہے کہ تم یہ عزاز لے سکتے ہو بلک میں یہ کہوں گا کہ اگر مسکین اور ان مسکین لوگوں کی بات کی جائے تو حقیقت میں وہ ان عظمتوں کو پہنچ جاتے ہیں جن عظمتوں کو دنیاوی کسرت پر دنیاوی اسباب اور اموال کی زیادتی پر کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا جو ایک مسکین جس عظمت کو اگر وہ اس مسکینی کو اپنے لیے عزاز سمجھے یہ نہیں کہ بوجھ سمجھے اس کو اپنے لیے عزاز سمجھے اپنے لیے ایک شان سمجھے مسکین لوگوں کے ساتھ محبت کا برملہ اظہار میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں تک آپ فرماتے تھے اللہم احینی مسکینا وعمدنی مسکینا وحشرنی یوم القیامت فی زبرت المساکین اے میرے مولا مجھے تو مسکینوں میں سے رکھنا جو کتاریں وہ کھڑے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جو ایک ضروریات زندگی کے لیے پریشان ہیں وہ کتاروں میں کھڑے ہوئے ہیں ان کے بچوں کو ضرورت ہے ان کے بڑے ماں باپ کو ضرورت ہے ان کے گھر والوں کو ضرورت ہے وہ کتار میں کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی انسان نظر آ رہے ہیں اور جو چھپا کر زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو انسان کہلوا رہے ہیں لیکن فیصلہ میرے نبی کہاتا ہے فیصلہ میرے آقا و مولا آزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاتا ہے اور وہ دنیا دار لوگ ہر سال عمرے پر بھی جاتے ہیں تواب بھی کرتے ہیں اور عمرے کا بتاتے بھی ہم نے عمرے کیے ہیں اور وہ دنیا دار اور زخیرہ اندوزی کرنے والے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اتنی خیرات کرتا ہوں اتنی سخاوت کرتا ہوں میں اتنے غریبوں کو دیتا ہوں اتنی یتیموں کو دیتا ہوں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ جب امتحان کا ٹائم آتا ہے تو پتا تو تب چلتا ہے کہ کون پاس ہے کون نہ پاس ہے اور امتحان امیدوار اپنے مرضی سے منعقد نہیں کرتا میں اور آپ اپنا امتحان خود منعقد نہیں کر سکتے چلو میں آج امتحان دے لیا میں پاس ہو گیا کیسے دیا کہ میں نے دس عمرے کر دیا یہ نہیں ہوتا امتحان تو امتحان لینے کا جس کو حق ہے وہ جب منعقد کرے تب پتا چلتا ہے کہ انسانیت کا نام کن لوگوں پر فٹ آتا ہے اور وہ کون لوگ ہے جو انسانیت سے کوسوں دور ہیں تو میرے آقا نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ میں ان دنیا دار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا میں ان دنیا دار لوگوں کے گروپ اور جماعت میں سے ہونا پسند نہیں کرتا آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ فرماتے ہیں جو ہمیں محبت اور پیار ہے وہ ان لوگوں سے ہے جن کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے تو دوسرے ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہوتا اے بے شکر انسانوں اتنی گرو میں چیزیں اکٹھے کی ہوئی ہیں پھر بھی سر پیٹ رہے ہو کہ میں مجھے یہ بھی چاہیے مجھے وہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے مجھے وہ بھی چاہیے یاد رکھو یہ حرص تمہیں ہلا کر کے رکھ دے گا یہ تمہیں حرص برباد کر کے رکھ دے گا مکھی کو نہیں دیکھا ہے تم نے کہ وہ کھانویں پر بھی بیٹھتی ہے اور وہ خوب گاتی ہے لیکن اپنا مو بھی پیٹ رہی ہوتی ہے کیا وہ دنیا دار لوگ جو دنیا کے حرص کے مارے ہوئے ہیں جن کو دنیا سے جانا منظور نہیں ہے جو دنیاوی زندگی کے ختم ہونے سے ڈرتے ہیں جو قبر سے ڈرتے ہیں جو اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ یہاں سے ہم اگر چلے گئے تو پھر ہماری بربادی اور تباہی ہو جائے گی کیوں ان کو ایسا نظر آتا ہے وہ اس لیے ایسا نظر آتا ہے جب بچے کو آپ نے سوتا ہوا دیکھا ہوگا وہ معصوم بچہ پانچ ماہ کا چھ ماہ کا جب وہ سوتے سوتے کبھی ہستا ہے کبھی روتا ہے تو سندھی میں ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ جب روتا ہے وہ سندھی میں چاہتا ہے بابا دائن نظر آئی تس سندھی میں چاہتا ہے وہاں نے یہاں دندکتہ آئے آئیں اردو میں ترجمہ باتا مافک جو مکہ اس لیے وہ روتے رہتے ہیں اس لیے وہ سندھ پیرتے ہیں اس لیے وہ دربدر ہوتے ہیں اپنے پیٹ بھر لیں اپنے بینک بھر لیں اپنے گھر بھر لیں لیکن یہ ان کو ڈائن ہی نظر آتی رہے گی اور ڈائن ان کی محبوبہ یہ دنیا ہے اور یہ ڈائن ایز ہی ڈائن ہے جس کو ہر روز ایک نیا شہر چاہیے ایک شہر پر یہ اقتفاہ نہیں کر سکتی تم اس کا پیٹ نہیں برسکتے ہو لاکھوں اس کا پیٹ نہیں برسکتے ہیں کروڑوں اس کا پیٹ نہیں برسکتے ہیں یہ بے وفا ہے اور بے وفا رہے گی اس لیے تو ہمارے آقا وہ مولا حضر حضر فرماتے ہیں وہ بے وقوف ہو دنیا سے دل مت لگاؤ وہ بے وقوف ہو اپنے آپ کو بروادی میں مت ڈالو اپنے آپ کو حلاقت میں مت ڈالو آجاؤ کامیابی کی طرف آجاؤ فلا کی طرف آجاؤ سگون کی طرف آجاؤ عمون کی طرف وہ کون سا عمون ہے وہ کون سی خوشی ہے آپ نے نہیں دیکھا ہے وہ عاشق وہ صادق وہ غریب وہ مسکین جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا جب وہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ہستا ہوا جاتا ہے